اسلام علیکم اسے کلک مرزا اور سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں پرموٹ کیا ہمارے چینل کو دیکھتے رہے ہمیں سپورٹ کیا سبسکرائب کیا اور ابھی تک وہ ہمارے ساتھ ٹچ میں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ سب لوگوں کے لئے نیکس سمیسٹر میں بھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے آپ لوگ ہم سے ٹچ میں رہیے گا تاکہ ہم لوگوں کو پتہ ہو کہ بچے واقعی ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اور ان کی ہیلپ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جو چیزیں آپ کو اب تک سکھائی ہیں اس CS201 کی ویڈیوز میں اس کے علاوہ جو سبزیکٹس ہیں ان میں تو all the best to all of you انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے اللہ پاکستانی فرمائیں گے اور ایک چیز یہ کہ جو لیکچے نمبر 15 میں نے جتنی بھی پروگرامنگ آپ لوگوں کو سکھائی ہے اس کو ہر حال میں آپ لوگوں نے کر لینا ہے اگر تو آپ نے وہ نہیں کی تو آپ لوگوں کے لئے پیپر اٹیمٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے ریزن صرف یہ ہے کہ CS201 جو ہے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ کی جو تھیوری ہے نا اس بک کی وہ کام نہیں آنی کبھی بھی میں نے کچھ چینلز بھی سنے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ باتیں غلط بتائی ہیں تو ان کو میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بھئی پلیز ایسا نہ کریں ضرور پڑھائیں آپ سب لوگ بہت زیادہ ویلیوبل ہیں لیکن بچوں گلت گائیڈ نہ کریں کبھی بھی ان کو صرف اپنے چینل کو پرموٹ کرنے کے لئے یہ سب چیزیں نہ کریں بچوں کا کریئر برباد ہو جائے گا اور جو C++ ہے یعنی CS201 کی جو بک ہے یہی ان کی فانڈیشن ہے ان کی بیس ہے اگر یہ سٹرانگ نہیں بنے گی تو یہ نیکس بک میں کچھ نہیں کر سکیں گے کبھی بھی اپنی سکلز حاصل نہیں کر سکیں گے تو خیر اب سورنٹس آپ بھی میری بات سنیں جو فرس پیفٹین لیکچرز ہیں ہم کی پروگرامنگ کو جتنا اچھے سے ہو سکتا ہے آپ نے کرنا ہے میں نے ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے بہت آسان طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تو اس کو لازمی جو ہے ان چیزوں کو اچھے سے گوھترو کریں آج کی ویڈیو میں میرا پلان یہ ہے کہ آپ کو میں کونسپٹ سارے کے سارے دے دیتا ہوں سکسٹین سیونٹین اینڈ ایٹین لیکچر کیا تو جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے اس میں جناب ملٹی ڈیمیجنڈ ارے ہیں اور پوائنٹرز تو پوائنٹرز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں بڑا سان سا ٹاپک ہے اگر آپ نے پیچھے والا لیکچرز میں سنا ہے نا پوائنٹر والا تو یہ اب بھی آپ کو سمجھ آجے گا میں نے سلچ کیا ہے گوگل پر پوائنٹر تو پوائنٹرز سی پلس پلس اب میں آپ کو اس کا کونسپٹ دے رہا ہوں کل کو پیپر میں جب کوڈ آئے گا تو پھر کیسے آئے گا یہ میں ان چاہتا ہوں گا آگر یاد رہا مجھے نہیں تو پھر کمنٹ باکس میں بوچھ لی جائے گا میں بھول گیا ٹھیک ہے لکھا ہوئے جی کہ پوائنٹر تو پوائنٹر is a form of multiple indirection or a chain of pointers normally a pointer contains the address of a variable when we define a pointer to a pointer contains the address of the second pointer تو سیمپل سی بات ہے کہ جب ہم لوگ نے سیمپل پوائنٹر کیا تھا اس میں کیا کام تھا کہ پوائنٹر کسی بھی value کے memory address کی طرف point out کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ memory کے اس حصے میں value پڑی ہے لیکن جب دو پوائنٹر سمال ہو جائیں گے pointer to pointer concept اس کو ہم لوگ dereferencing بھی کہتے ہیں وہاں کو بتاتا ہوں بک میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے دو پوائنٹر سمال کرنے پہلا پوائنٹر کیا کر رہا ہوگا دوسرے پوائنٹر کے address کو اپنے اندر رکھے گا اور وہ جو دوسرا پوائنٹر ہوگا جس کی طرف پہلا پوائنٹر point out کر رہا ہے وہ اس value کی طرف جو ہے اپنا point کرے گا جس کی address کو جس کے address کو انہوں نے show کرنے ہیں تو indirectly یہ بات کی جا رہی ہے کہ پہلے والے pointer کے پاس بھی اس value کا اس variable کے memory address پڑا ہوگا اور جو پہلا پوائنٹر دوسرے پوائنٹر کی طرف point out کر رہا ہے اس دوسرے والے پوائنٹر کے پاس بھی اس value کا address پڑا ہوگا تو پہلے والے کے پاس بھی وہی چیز ہے دوسرے والے کے پاس بھی وہی چیز ہے لیکن ہمیں یہ topic اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو pointer to pointer کا concept سمجھ آجے تو اگر پیپر میں چیز آپ سے پوچھی جائے یا آپ کو code دیا جائے گا تو آپ نے یہی چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ جب بھی dereferencing یا پھر اس کی جگہ پہ اگر لفظ استعمال کیا جائے گا pointer to pointer تو آپ نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ پہلے والے پوائنٹر دوسرے پوائنٹر کا جو address ہے وہ contain کرتا ہے اپنے اندر اور جو دوسرے والا پوائنٹر ہے وہ اس value کا address اپنے اندر contain کرتا ہے that's it آگے جناب جو ہے اس کو میں بتا دوں آپ کو میں دیکھ رہا تھا یہاں پر کہاں گے ہو یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جب double pointer use کریں گے یعنی کہ pointer to pointer یہاں پھر ہم اس کو جو نام دیتے ہیں dereferencing pointer تو وہاں پہ ہم نے double یہ جو hysteric ہے اس کو استعمال کرنا ہے فرس کریں یہاں پر آپ کے پاس ایک pointer ہے پی ٹی آر کا ٹھیک ہے اگر آپ اس کے پیچھے double hysteric لگا دیں گے تو پھر یہ pointer to pointer کے طور پہ کام کرے گا اور یہی صرف اس کا concept اور پہچان ہے اب آج جناب lecture number 17 پر 16 میں اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے والا نہیں ہے lecture number 17 میں کافی زیادہ important چیزیں ہیں اپنی copy اٹھا لیں pencil کو پکڑ لیں یا پھر اگر آپ mobile پہ ہیں تو screen shots ساتھ لیتے جائیں یا اگر آپ computer کے اوپر laptop پہ ہیں تو ساتھ ساتھ اس چیز کو ویڈیو کو روکیں اس کو لکھیں یا کیمرہ سے picture لے لیں تو string handling پہلی چیز تو یہ کہ میں نے اسے جب پڑھایا تھا اپنی academy میں ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا کہ اس میں اتنی فضول سے چیزیں جو کہ add کی گئی ہیں میں آپ کو یہ آسان میں سارا بتا دوں گا کچھ چیزیں میں آپ کو اس کی highlight کروا رہا ہوں لکھوا رہا ہوں definitions وہ سارے سارے آپ نے کر لیے ہیں string handling سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہم mostly data use کرتے ہیں float string آ رہت ہے یعنی in data types میں جو values آتی ہیں ان کو as a string آپ consider کرتے ہیں تو یہ جناب یہاں تک جو concept ہے manipulation میں کیا چیز آگئی تھی کہ جناب آپ نے جو بھی data types use کی ہیں وہ اپنے اندر کتنی bytes لیتی ہیں تو میں نے last lecture میں 15 والے میں یہ چیز بتائی تھی size of operator میں نے clear کی تھی آپ کو کہ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک data type کے اندر چاہے وہ کوئی بھی data type ہو کہ وہ اپنے اندر کتنی bytes store کر رہی ہے تو چیز یہاں پہ explain کی گئی ہے اس لیے دوبارہ پڑھنے کے کوئی بھی ضرورت نہیں آگے ہے character handling function یعنی character to data type ہے اس کو لے کر ہمیں جو ہے وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہتے ہیں کہ c type dot header file یہ آپ نے use کر نی ہے یہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں بڑا آسان طریقے سے سمجھیں گے use in c plus that's it تو یہ ہمیں کچھ libraries بتائی ہیں c type dot header file جب آپ use کر جب بھی use کر جاتا ہے تو یہ سارے functions آپ کو دیتے ہیں اب بڑے آسان سا کام ہے آپ لگو کچھ بھی نہیں پڑھنا صرف یہاں تک یاد رکھ لیں کہ جب بھی header file لکھنی c type تو آپ کو functionality provide کرتی ہے یہ وہ ساری functionalities ہیں کہ اگر آپ is digit کو use کریں گے اور یاد رکھیں کہ is digit function ہے وہ اپنے ساتھ ایک parameter لے رہا ہے جس type int ہوگی یاد رکھئے گا یہ کیا کرتا ہے اگر alpha کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے یہ چیز پیپر میں لکھا نہیں ہے is all number لکھا جائے تو اس کی description یہ لکھا نہیں ہے یہ زیادہ تار اس digit alpha use ہوتا ہے میں دیکھا یہ ہی ہے paper میں بارال یہ کچھ modes ہیں pro typing یہ سارے سارے آپ پڑھ لینا ہے یہ آگر لکھا ہو ہے سارا کچھ چھ ہے یہ دو important function ہے میں بتا دیتا ہوں لکھا two lower and two upper two lower function کیا کرے گا یہ converts کرتا ہے upper case letter کو small letters میں اور lower case میں convert کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہر ایک میں کام ضرور ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ function وہاں پہ استعمال کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ high level programming کرتے ہیں اس book میں high level کوئی scene نہیں ہے programming کوئی بھی اچھے سے highly scope منی کروائے گئی جس basic foundation آپ کی create کی جا رہی ہے تو اس لئے آپ نے اس کو اتنا رکھنا ہے اس کی programming نہیں کرنی یاد رکھیں اس topic کی lecture 17 کی بات کار رہا ہوں اس میں آپ دیکھنا ہے c type dot h آپ کو کون کون functions provide کرتی ہے جب ہم character string function یعنی character handling function کو جب استعمال کریں گے تو کون سی header file استعمال کی جاتی ہے اور کون کون function آپ کو provide کرتے ہیں تو آپ نے کہنا header file c type dot h and this function میں 3 4 names to answer will go so what is next string conversion function ھیک ہے لکھا ہو ہے جب stdlib dot h function جو types functions ان کی access مل جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو completely understand کرنا چاہتے ہیں تو simply google پر لکھیں یہ چیز آگئی لکھا ہے h is a header file of the general purpose standard library of c programming language which include functions involving many allocations process control convergence and others it is compatible with c plus plus and is standard library ٹھیک ہے تو یہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم sd delete کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح یہ یہ لکھا ہوا یہ ہوا یہ پہ these convergent functions take an argument of a type and return it after converting it and other type ٹھیک ہے کہ ایک type سے دوسری type میں convert کرنے کے لیے ہم لوگ string convergent function استعمال کرتے ہیں اور یہ ہیں بھئی وہ functions کے نام اب یہ چیزے پیپر میں 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 کبھی دیکھی نہیں آتی ہو لیکن پھر بھی بتا دیا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے at least آپ کو اس topic کا concept ہے جو اس کیا چیزے کیا کہ string جو ہے جو آپ words letters اور sentences paragraphs آپ add کرتے ہو na data type کے اندر variable کے اندر اس کو ہم لوگ string کہتے ہیں ٹھیک ہے جو inverted commas کے اندر چیز آتی ہے اس کو ہم لوگ string کہتے ہیں اب اس کو فرح سا کیا لکھا ہے ہن ہونے کہ this function appends not more than n characters from the string pointed to by source to the end of the string pointed by the desk plus our terminal character مشکل لکھا ہوئی یہ آسان ہے the string dot h header defines one variable type one macro and various function for manipulating arrays of character یہ easy ہے اس کو آپ لوگ سکرین shot لے لیں یا لکھ لیں یا پھر book سایٹ پہ اس topic کو لکھ لیں تاکہ کل کو پیپر سے پہلے جائیں تو بات پوچھ جائے بتائیں str and cat کیا کرتا ہے اگر اس میں one two three ہم نے parameter پاس کی ہوں تو کیا کرے گا تو اس کا کام اور working یہاں پہ لکھی ہے ساری آپ نے اس recording نہیں پڑھ جانی ہے نیچے سے آپ نے کچھ نہیں پڑھ ڈا نیچے نہیں پڑھ کریں آپ پیپر میں چیزیں نہیں آتی اس کو چھوڑ دیں کچھ ارسا ہو گیا مجھے سارا کچھ نا یہ دیکھ تے پروگرام نگ کی چیزوں کو تو اس میں ایسا آرسا کچھ نہیں آتا فائل ہاں فائل ہی ہیں اس کے اندر تو اس میں کچھ ڈیفینیشن ہیں وہ میں آپ بتانے لگا ہوں اس کو highlight کریں ساتھ ساتھ یہ بک کس طرح کا کر دیا ہوا ہے یہ یہ دیفینیشن ہے یہ آپ نے لکھنا ہے the combinations of characters words sentences and paragraphs are called as files تو فائل کی دیفینیشن آپ نے یہ پڑھ لی نی ٹھیک ہے اب دیکھیں فائل ہوتی کی ہے بڑا normal سا یہ question ہے یاد رکھیں کہ programming rocket science نہیں مشکل نہیں ہے مشکل بناتا ہے اس کو ہمارا ذہن ہم لوگ common sense چھوڑ دیتے ہیں تو common sense کو سامنے رکھیں سارا کچھ easy ہے کوئی attention نہیں لینی ہے ٹھیک فائل کی definition سمجھیں کہ کمبینیشن ہوتے ہیں کریکٹر کے فائل کے سنٹینس کے بیرا کراف اس کو فائل کہتے ہیں آگے جناب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ type of files تو آپ پتہ ہو نا چاہی کہ programming میں ہماری دو طرح کی file ملتی ہیں paper میں آج جائے کہ files کتنی types ہیں تو اگر تو subjective part میں آرہے تو آپ لکھنا کس دو types ہیں text files and executable programming files program file so اس میں جو تھا ہمیں کون 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 چیز important ہے یہ سب ٹھیک ایسے یہ سب کرنے کی ضرور بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ کو یہ سب نہیں کرنا ٹھیک ہے text file handling file handling آگے ٹھوڑی سی ٹھیک ہے file handling کے اندر ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں ہم file کے ساتھ کھا کر سکتے ہیں جی ہم لگ file open کر سکتے ہیں read and write کھر سکتے ہیں close کھر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یاد رکھے گا یہ text file کی بات ہو رہی ہے آگے کچھ چیزیں ہیں کہتے ہیں see in out ابھی تک آپ لوگ نے seen input لینے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور output لینے کے لئے ہم see out کا استعمال کرتے ہیں okay so next ہے ہمارے پاس f stream ھیک ہے f stream کا مطلب ہوتا ہے file streaming ہے اس کا کس لئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے whenever using files in the program we will include these this set or آگ اگر آپ input لینا ہے files میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ header file add کر آئی f یعنی if stream اور آپ output لینا ہے file streaming کے لئے تو آپ off stream in file include is declare جا رہا پیپر میں بھی آپ چیز پوچھ جا سکتی ہے file stream in file off stream out file that's it اتنا سا کام ہے پھر آپ نے اس کو لکھ کر وہاں بھی بتا دی رہے اور کے آگے dot لگا کر اگر آپ open keyword لکھیں گے تو آپ کی اس file open کر nے help کر دے گے جس جون سی آپ nے file use کر nے open کر nے ٹھیک ہے اس کے پاس جو آپ کی assignments ہوتی ہیں انہوں نے mention کیا ہوتا ہے آپ nے dot doc x کے اندر save کر نے یعنی آپ کو extension بتا دی جاتی ہے تو فائل میں جو extension acceptable ہے جو استعمال کی جاتی ہے mostly dot txt یعنی text file اسی طریقے سے ہم لوگ اگر دیکھیں فائل میں سے input لینا ہے تو ہم لوگ بتا ہے کہ greater than greater than ہی استعمال کر نا ہے جو پچھلے lectures میں نے آپ دیا تھا جس کا کام ہوتا ہے کہ file کے اندر آپ اس variable کے اندر بھی input لے رہے ہو اور اس کے اندر بھی آپ input لے رہے ہو اگر آپ نے فائل کو close کرنا ہے تو just close کا keyword استعمال کرنا پڑے گا and that's it اتنا سا کام ہے اور کچھ بھی اس میں کرنے جب اپنی فائل کو پڑ رہے ہیں پڑ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور فائل کے آخر پہ آگے ہیں تو پھر eof return کر دے گا true کہ ٹھیک ہے آپ ساری کی ساری فائل پڑ ڈالی ہے تو یہ تھا بھی input file handling اب اس کے ساتھ آ رہتا ہے output handling ٹھیک ہے output کا کام ہوتا ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں جیسی رب concept دے رہوں اس میں کوئی بھی program نہیں کر رہا رہا ہوں اس میں جو important چیز ہے ios dot in یہ کیا ہوتا ہے لکھا ہو ہے کہ جی the second argument ios associates my file stream object with the my file dot text for input کہ یہ جو ہم نے second argument لکھا ہے یہ اس file کے اندر input لینے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ یاد جکھئے کہ output file handling کریں گے اور output file handling میں کام کرتی ہے تو اس کو دفعہ آپ نے RAM سکون سے پڑھ لینا کو مشکل کام نہیں ہے صرف اس usage دیکھنا کہ out کیا کر رہے in کیا کر رہے trunk app کیا کر رہے وغیرہ وغیرہ ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ یہ ios کے آگے colon لگ ہے اس کا asal naam unary scope resolution operator اس میں i think ٹھیک ہے یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہم نے اس میں بلکل بھی ٹھیک that's it تو یہ تھا بھئی ہمارے پاس lection 17 18 19 پہ ہمارے پاس sequential file آ رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تک ای ای چیز بتاتا چلوں کہ جو ٹپس ہیں آپ کی یہ آپ لوگ نے ہر حال میں استعمال کر نی ہے 16 17 18 اس کو لازمی کریں انشاءاللہ جو اس کے باقی کے دو 3 chapter رہ گئے ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ کو complete کر دوں گا آج اس کو cover کریں تو مجھے time ملا آج اگر تو باقی بکس کے بھی جو سوڈنٹ سے میسیج کی ہیں تو ان کی جو بھی problems ہیں وہ بھی سوٹ out کریں ویڈیو بنانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس پتائیے کہ کچھ چیز سمجھ آئی ہے کچھ چیز پوچھ نہیں ہوگی تو پھر آپ باکس پوچھ لیجئے